دپٹے کلر کروانے کے لیے جاتی تھی میں ان کی شوپے تو مجھے ان سے پیار ہو گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم کمارے ابھی پنڈی کے اس بابے کا غم ہی نہیں بھولے تھے جس نے 69 سال کی عمر میں 19 سال کی لڑکی سے شادی کر لی تھی وہ ویلفیر کا کام کرتا تھا بس لڑکی نے اسی سے انسپائر ہو کر اس سے شادی کر لی تھی 71 سالہ دپٹے رنگنے والے سے 21 سالہ لڑکی نے شادی کر کے کماروں کے زخموں پر نمک ہی چھڑک دیا ہے ذرا دیکھئے یہ مختصر سی ویڈیو دپٹے کلر کروانے کے لیے جاتی تھی میں ان کی شوپے تو مجھے ان سے پیار ہو گیا میں دیکھو اتنا پیار کرے سا تو آکھ سے بسے 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 میں دیکھو اتنا پیار کرے سا تو آکھ سے بسے 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 تو ہی کتنا پیار کرے سے تو ہی کتنا پیار کرے سے مارے ہاں ان رشتوں کو بڑا مایوب سمجھا جاتا ہے کہ کوئی بڑی عمر والا شخص اگر کسی چھوٹی عمر والی لڑکی سے یا کوئی چھوٹی عمر والا لڑکا کسی بڑی عمر والی لڑکی سے شادی کر لے تو انہیں یوں دیکھا جاتا ہے جیسے انہوں نے نکا نہیں زنا کر لیا ہو حالانکہ اسلامی تاریخ کی بڑی بڑی موتبر شخصیات ایسی شادیوں کے حوالے سے مشہور و معروف ہیں یعنی آقا علیہ السلام پچیس سال کے تھے تو آپ کی شادی سیدہ ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوئی جو چالیس سال کی تھی آقا علیہ السلام ستاون سال یا باون سال کے تھے جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کی شادی ہوئی تھی حضرت عمر فاروق بھی تقریباً اسی عمر کے تھے جب ان کے شادی حضرت علی کی بیٹی امہ کلسوم سے ہوئی تھی اور وہ بھی چھوٹی عمر کی تھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمامہ سے جب شادی کی تو اس وقت بھی عمر کا کافی بڑا ڈیفرنس موجود تھا ایسی شادیاں شرن بالکل جائز ہیں ان میں کوئی قباہت نہیں ان پر کسی حوالے سے تنقید مت کیجئے آپ کو بابا جی اور اس لڑکی کی جوڑی کیسی لگی ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا موسیقی بیٹی